اب سلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلیلہ میں اگدم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ تب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو بھئی یہ سب کیا تھا گونچوے تمہیں کیا ویڈیو ڈالا تم لوگوں کو شرم نام کی چیز نہیں ہے سرو سے سرو کرتے ہیں اس نے بولا کہ میں نے رستے داروں کو فیملی والوں کو پہلے بھی بتایا تھا ابھی بھی میں بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے کراچی چھوڑے تھے تو ہم نے مجبوری میں ہی چھوڑے تھے اور ہمیں وہاں پہ بہت ڈشٹ اپ کیا جا رہا تھا اور پھر میں نے وہاں پہ اللہ کے گھر دیکھ رہا تھا لیکن میرا مند تھا کہ میں اسلام آباد موف ہو جاؤں تو پھر ہم لوگ نے سارا کچھ کرنے کے بعد بچوں کو بتائے تھے ہم لوگ نے تو بچوں کو بھی نہیں بتائے تھے کہ ہم اسلام آباد موف ہو رہے اور پھر ہم یہاں پہ آگئے مطلب کہ یہ سب کیا ہے کہ تُو نے کراچی چھوڑا تھا رشتہ داروں کی وجہ سے چھوڑا تھا جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ رشتہ دار کا کون آتے تھے وہاں پہ کون آتا تھا وہاں پیٹارہ کے وہ دونوں چمچے آتے تھے دلبر اور بابر ٹھیک ہے ان کی بیویاں آتی تھی نینہ آتی تھی وہاں پہ ان سے چھپتے ملنے کے لیے اور کون آتا تھا جب اس کو ضرورت ہوتی تھی تب بیوڑا آتا تھا اس کی بیوی آتی تھی جیتے کہ اس نے ایبرومنڈو آئی گھر کی سیفٹنگ کر رہی تھی تو گھر تمالنے کے لیے کوئی چاہیے تھا کھانا بنانے کے لیے تب وہ لوگ آتے تھے ورنہ تو پھر یہ جب مصطفیٰ کو چھوڑ کے یہ دوبائی گئی تھی مٹکانے کے لیے تب آئے تھا وہ آیا تھا بیوڑا اور وہ آ کے رکا تھا مطلب کہ ان کی کنونینس کے حساب سے ان کے کام کے لیے وہ لوگ آتے ہیں اور پھر جب ان کا کام نکل جاتا ہے تو ان لوگ ان کو بھیر دیتے ہیں اور وہ لوگ چلے بھی جاتے ہیں اور پھر بیٹھ کے یہ بولنا کہ میں رشتہ داروں سے کنٹھائل کے وہ لوگ ڈشٹب کرتے تھے بھئی ڈشٹب کا کیا ہی مطلب ہوتا ہے میرے نہیں سمجھ آیا ایسا کون سا تم لوگ کانڈ کرتے ہو گھر میں ایسے کون سا تم لوگ دھندہ چلاتے ہو گھر میں کو آ کے یہاں پہ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہم ڈشٹب ہو رہے بچے اس کے اتنے خوش نجر آتے ہیں کوئی آتا ہے تو گھر میں آ کے لوگ اپنے ہاتے پکائیں گے کھائیں گے خود ہی ساری صاف صفائیاں کریں گے سب کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو بھئی پٹارا کو پکا پکا کے کھلانا پڑتا ہے لے لے کے گھومنا پڑتا ہے اس نے بولا بھی ہے کہ نہ میں ڈریشن پہ لینے کے لیے آوں گا اگر کوئی آئیں گا تو اور نہ ہی تو ہم لوگ کہیں پہ گھومانے پھر آنے کے لیے لے کے جائیں گے اور میری گاڑی بھی فری نہیں رہیں گی اب سے اب ہم لوگ تو بزنے شروع کر دیئے ہم لوگوں کے پاس میں بلکل بھی ٹائم نہیں ہے ارے بھائی تم لوگ کس طرح کے جانور لوگ ہو ہاں کتنے بڑے جانور ہو تم لوگ کس طرح سے لوگوں کو بیجت کرتے ہو اب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے لوگ کے رتیدار بھی اتنے گھٹ بے سرم ہے اتنے گھٹ بے سرم ہے کہ میں بولتی ہوں گلی کا کتہ بھی بے سرم نہیں ہوگا کتے کو بھی اگر تم لوگ دروازے میں سے ایک سے دو بار لات مار کے جاؤ بھگاؤ گے تو وہ آ کے تمہارے دروازے میں بیٹھنا بند کر دیں گا لیکن لوگ ہے گرے تا گرے ہوئے جانور سے بھی بہتر ہے اتنی بیجتی ہوتی ہے اتنا جلیل کرتے دونوں میاں بی بی پھر بھی لوگ آ کے ادھر پہ بیٹھتے پھر بھی مو اٹھا اٹھا کے آ جاتے اب یہ کس کو سنا رہا ہے کون آیا تھا یہ اپنے باپ کو سنا رہا ہے تو تیرے باپ کو سنا رہا ہے کہ مت آیا کرو کیونکہ کانی تو میرے کھیلتے پہلی بار آئی ہے تم لوگ کے گھر پہ رکھنے کے لیے رکھنے کے لیے کیا میرے کو تو لگتا ہے وہ آئی پہلی بار ہے تو کراچی کا بھی گناہ رہا ہے تو تیرے باپ ہی آتا ہے کراچی تو تیرے باپ آتا ہے رہ رہے کے دو تین دن رکھنے کے لیے جبکہ تیرے تو فرج بنتا ہے جو پٹارہ اتنی اپنے آپ کو مہان بتاتی ہے کہ میں سارے فرج نبھار ہی ہوں اور میں سب کو لے کے چلتی ہوں اور میرے سسور کی میں بڑی عجت کرتی ہوں تم لوگوں کو تو چاہیے اتنا پیسہ ہے اتنا بڑا گھر ہے گاڑی ہے ہر ایک چیز ہے تم لوگ کے پاس میں تو اب سسور کو تو تم لوگ کو سمالنا چھئے پٹارہ کو سمالنا چھئے اپنے سسور کو سسور کو سمال نہیں رہی ہے اُلٹا گھدے سے یہ گھونچو گھدےڑے سے ویڈیو بنا کے جلیل کرواری ہے کیا آنے کا نہیں ہمارے گھر پہ لگ دی لانت ہے پتہ ہے تم لوگوں کو مہمان کیا ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ہوتے ہیں مہمان نصیب والوں کے گھر پہ آتے ہیں مہمان جب اللہ خوز ہوتا ہے نا جو بندے تھے تو اللہ اس کے گھر پہ مہمان بھیج دیتا ہے تم لوگ مہمان کو جلیل کر رہے ہو بور رہے ہمارے گھر پہ نہیں آنے کا تم لوگ سے زیادہ بطر اور جنگلی اور جانور سے بھی بطر انسان نہیں دیکھی میں نے اور دیکھا آپ لوگوں نے کہ اس کی بیوی ان لوگوں پہ پکا کے کھلا رہی ہوگی ان لوگوں کی بہت ریسپیکٹ کر رہی ہوگی ان لوگوں پہ لے کے کہیں پہ تم نے فیلنے گئی ہوئیں گی یہی ویڈیو بانانی تھی اسی لیے ان لوگوں کو ایک دن پہلے تم لوگوں نے کھانا وانہ کھلا آئے کہنا دکھایا ویڈیو میں کہ ہم لوگ ان کو باہر لے کے گئے ہم ان کو کھانا کھلا رہے یہی لیے دکھایا تھے کیونکہ چھے دن رہے نا ان لوگ چھے دن میں نہیں دیکھے کہ پٹارہ نے ان لوگوں کو کہیں لے کے گئی ہوئیں گی یا ان لوگوں کو کچھ اچھا بنا کے کھلا ہی ہوئیں گی تو تم لوگ کس حساب سے تلق کے رابیہ کانی خودی کھانا بنا رہی تھی بلکہ دشتب تو ان لوگوں کو ہو رہا تھا کیونکہ تم لوگوں نے ایک رول بنایا کہ ہم لیں گے ویڈیو میں سب کو لیکن ہمیں کوئی ویڈیو میں نہیں لیں گا کوئی ہمارے گھر میں ویڈیو نہیں بنائیں گا تو ویڈیو تو اس کی دشتب ہو رہی تھی بلاغ اس کے نہیں آ رہے تھے فالتو فالتو بلاغ آ رہے تھے جھاڑو علی چڑیل جتنے دن تھی اس کے ویڈیو نہیں آ رہے تھے بلاغ نہیں آ رہے تھے پاولو کی طرح گارڈین میں گم گم کے روڑ ناپ رہی تھی وہ تو دشتب تو ان لوگوں کو ہو رہا تھا تمہارے فالتو کے رول کے وجہ سے تو اگر اتنا ہی تم لوگوں کو یہ ہے تو پھر بابر کو بھی بھگاؤ بابر کو کیوں بلا لیے وہاں پہ بابر کو تو تم لوگوں نے سر پہ بٹھا کے رکھے وہ آتے جاتے رہتا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں بولتا ہے باپ آ گیا تو اس کے لئے تو یہاں پہ بھونکنے بیٹھ گیا یہی چیت تو جا کے ہمیں کال کر کے بھی بول سکتا تھا نا کہ بھئی اب مت آنا ہم لوگ بیدنس کر رہے تو اب ہم لوگوں کے پاس میں ٹائم نہیں ہے بول دیتے تم لوگ لیکن نہیں تم لوگوں کو جلیل کروانا ہوتا ہے لانت سے بھرے لوگ ہیں تم لوگ اس کی کمنٹ میں بھر بھر کے میسیج ہے کہ تم لوگوں کو گرور آگے آئے گمانڈ آگے آئے اور اوپر والا نا وقت نہیں لگاتا گرور اور گمانڈ گرانے میں تو یہ بات یاد رکھنا گوچو تم اتنا گرور اتنا گمانڈ آگیا ہے ابھی تو بیدنس شروع بھی نہیں ہوا ہے ٹھیک سے تم لوگوں کا اور تم لوگ اتنی گمانڈ کی باتیں کرنا شروع کر دی ہو سوچو ان لوگوں کا بیدنس چل پڑے گا تو ان لوگوں کے اندر کتنا گمانڈ اور کتنا گرور آ جائیں گا باقی کام چل رہا ہے ان کا وہاں پہ کار کھانے میں گھر میں کسی چیز کا ڈشٹابیان ہو رہا ہے ان لوگوں کو مطلب کہ گھر میں دھندہ کرتی ہے نا پٹارا جو رات کو دو دو وجہ ڈائی ڈائی وجہ اس کے گھر کی بیل بجری ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وہ گھر میں دھندہ کر رہی ہے اور گھر میں کوئی آ کے رکھیں گا تو ڈشٹاب ہوگا اور یہ وہی چتار ہے کہ ہمیں ڈشٹاب ہوتا ہے کیا بھلا تو نہیں کہ بیدنس کر رہی ہے وہ ایک ایک چیز اپنے ہاتھ سے سجاتی ہے پسند کرتی ہے اس کے اندر بڑی ہمت ہے اللہ اس کو ہمت دے ارے لقدی لانت تیرے اوپر تیرے ایسا دلال آدمی نہیں دیکھے بھئی ہم نے تو بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے پٹارا کے لیے کہ اس کے اندر بڑی ہمت ہے وہ ایک ایک چیز پسند کرتی ہے ایک ایک چیز کر رہی ہے بھئی مسین چلا رہی ہے اپنے پیر سے کہ کپڑے کٹینگ کر رہی ہے کہ خوش سی رہی ہے ہاں صرف گاڑی میں بیٹھ کے مارکٹ مارکٹ گھومنا یہ سارا کام دن رات وہ پڑے رہتی ہے گھر میں ٹانگیں اٹھا کے ہاں صرف مارکٹ میں گھومنے کا ہے اور وہ بھی ندیم کر رہا ہے جھوٹ جرہ تم لوگ کم بولو کہ پٹارا کر رہی ہے نہیں ندیم کر رہا ہے وہ ساتھ میں اس لیے جاتی ہے ایک تو اس کو لول لول گھومنے کی عادت ہے پھرنے کی عادت ہے اور دوسرا اس کو پیسے کا حساب کتاب دیکھنا ہے کیونکہ تیرے پر بھی اس کو بھروسہ تو ہے نہیں کہ تو لائیں گا دس ہجار روپے کا اس کو لاکھ روپے بتا دیں گا اس کے لیے وہ ساتھ میں جاتی ہے اپنے ہاتھ سے پیسہ دینے کے لیے تو یہ وجہ سے وہ بھٹکو رام جب دیکھو جب بھٹکتے رہتی ہے کبھی پارکوں میں بھٹکیں گی تو کبھی نرسری میں جا جا کے بھٹکتی ہے تو کبھی بے وجہ کا بھٹکتی ہے یہ دیکھو اوپر سے موسم کتنا اچھا ہے یہ دیکھو تارے جل ملا رہے ہیں چاند نکل رہا ہے سورہ ڈوب رہا ہے وہ اسے بھی تو وہ یہ سب کرنے کے لیے بھائر نکلے رہتی ہے بلوگنگ کرنے کے لیے بھائی بلوگنگ کرنے باہر جا رہی ہو یہ سب کرتے رہتی ہے تو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے اس طرح سے تم لوگ جلیل کرتے ہو اس طرح کے گندے گندے ویڈیو بنا کے ہمارے گھر پہ نہیں آنا کبھی کسی کی ویڈیو دیکھنے ملی ہے ایسا کہ ہمارے گھر پہ نہیں آنا ہوگا کوئی اتنا گرہ ہوا کتنا موپ اٹسن نہ جلیل سنیں کبھی کسی کی اس طرح کی ویڈیو یہ اس طرح کے جلیل لوگ ہیں ویسے ان کو پروبلم نہیں ہے فاطمہ ان کے گھر پہ اتنا ٹائم رہ کے گئی جھڑوالی چڑیل کی جو بیٹی ہے وہ اتنا ٹائم رہ کے گئی ان کو کوئی پروبلم نہیں تھا ابھی انہوں رہ رہی ہے اتنے ٹائم سے ان کو کوئی پروبلم نہیں ہے کیوں کیوں کی نوکرانی بن کے رہ رہے گھر کے کام کر رہے ہیں لوگ رمجان آنیتا کو گھر میں رکھ کے بیٹھے تھے مہینوں رہ کے گئے لوگ تب ان کو کوئی پروبلم نہیں ہوئی ابھی ان کو پروبلم ہو رہی ہے جب رشتہ داروں سے اتنی ہی پروبلم ہے اتنا ہی تم لوگوں کو رشتہ داروں سے نفرت ہے تو ان کو بھی نکال دو ان لوگوں کو کیوں رکھے ہیں اور جو تیری بیوی بتا رہی ہے کہ اس کی اممہ آنے والی ہے اس کی اممہ کو بھی تو کیوں رکھیں گا اس کو بھی بھگا دینا اس کو بھی منہ کر کے نہیں آنے کا ہمارے گھر پہ مطلب ان لوگوں کو رکھیں گے تم لوگ ہے نا کتنی گھٹیا عورت ہے پٹا رہا مائکے والے چاہیے اس کو چاٹنے کے لیے ہے نا مائکے والوں کو جو لوگوں نے اس کی ایک ایک چیزیں لیک کی ایک ایک چیزیں یہاں وہاں پہنچائی خوب جلیل کروائے اس کو خوب ننگا کروائے وہ لوگ اس کو چاہیے لیکن سسرال والے نہیں چاہیے ویسے تو ان لوگ ڈیزاف کرتے ہیں رابیا کانی وغیرہ ہے نا ان لوگ ڈیزاف کرتے ہیں یہ ساری چیزیں لیکن پھر بھی یہاں پہ دیکھو کہ بید بھاو کتنا ہے پٹا رہا کے اندر کہ مائکے والے اچھے لگتے ہیں مائکے والے چاہیے بھائی کی بیٹی رہی ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے مامو کی بھاو اور دا بیٹا رہے کے گئے جو انیتا اور رمضان تھے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو پرابلم کس سے ہو گئی جیٹھانی سے تو اس طرح کے یہ گھٹیا ہے پٹا رہا اپنے آپ کو بہت اچھا بتاتی ہے نا اس طرح کی گھٹیا ہو رہت ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے نا کہ چلو وہ گھر میں بیٹھی تھی میں نا اس کے کام میں کوئی ڈشٹپ ہوا خود ہی بول رہی تھی کہ میں اپنے کام میں بیجی ہوں تم لوگ آئے میں ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں وہ تو بلکل بھی ٹائم نہیں دے رہی تھی بھائی رتداروں کو بھی کہاں ٹائم دے رہی تھی اپنا لوڑ لوڑ بھٹکتے پھر رہی تھی دن بھی وہ جو نکلی ہے دو پیر سے تو رات کو گیارہ ایک بجے وہ واپس آئیے کہاں ٹائم دے رہے ہو تم لوگ اور رہی بات تیرے گھمانے لے کے جانے کی تو بھائی گاڑی تھی ان کے پاس میں لوگ جا سکتے تھے تیری بیوی دن رات تانگے اٹھا کے سوتے پڑے ہی رہتی ہے تو وہ ٹائم پہ تو پھری تھا اگر لے کے چلے گیا خود کے باپ کو گھومانے کے لیے تو کون تھی بڑی بات تھی یا خود کی بھائی کو لے کے چلے گیا تو گاڑی کھالی نہیں رہیں گی گاڑی اب میری فری نہیں رہیں گی ارے اتنا گھماند مت کرو جب اوپر والا دیتا ہے نا تو واپس لینا بھی جانتا ہے دینے کے لیے پھر بھی تین سال لگے نا لیکن لینے کے لیے نا تین منٹ نہیں لگیں گے تو اپنا گھماند ہے نا اپنے جیب میں رکھو مطلب سوچو کہ کوئی اتنا بے شرم اتنا گرہ ہوا کیسے ہو سکتا ہے کہ پروپر ویڈیو بنا کے یہ بول رہا ہے کہ آنا جانا پلیز تھوڑا کم کرے پلیز بھی نہیں بولا ہے پلیز تو میں اپنے طرف سے ہی لگا دی کہ آنا جانا تھوڑا کم کرے اس طرح سے کون ویڈیو بنا کے کسی کو منع کرتا ہے یار سوچو کتنے گرے ہوئے اور یہ لوگ کیمرے کے سامنے آکے اتنی اوقات دکھا رہے تو سوچو بیک کیمرہ کتنے گرے ہوئے ہوئے ہوں گے اور کتنے گھٹیا ہوئے اور کسے مو پھاڑ کے لوگوں کو بولتے ہوئے ہوں گے سوچنے والی بات ہے نہیں اچھا مجھے بتاؤ چلو رابیہ کانی کی اور اس کے اببہ کے تو کوئی سپورٹر ہے نہیں نا گوچو کے اببہ کے یہ یہاں پہ کوئی سپورٹر ہے نہیں پھر بھی مجھے ایک بات بتاؤ کہ کس کس کو بری لگی یہ ویڈیو کہ اس طرح سے ویڈیو بنا کے کسی کو منع کرنا جلیل کرنا کہ نہیں ہمارے گھر پہ ماتا ہو کس کس کو بری لگی میرے خیال سے تو ایٹی پرسنٹ لوگوں کو بری لگی ہوگی یہ ویڈیو ہے نا کیونکہ ایسے کوئی کسی کو منع کرے کہ ہمارے گھر پہ ماتا ہو یہ بہت بری بات ہوتی ہے تو ایک بات بتاؤ جب سلمہ نے نہیں روک پائی نینہ کو مطلب کے آنے بھانے سے وہ منع کری تھی لیکن اس طرح سے نہیں کری تھی تو سلمہ کو اتنا زیادہ ٹرول کیا گیا تھا کہ تُنہیں نہیں روکی نہیں روکی اور اس طرح کا ویڈیو اگر سلمہ بنا کے نینہ کے لیے ڈال دیتی کتنا ٹرول کرتے نا اس کو تو یہی فرق ہے نا انسان انسان میں فرق ہے لیکن جب چیزیں سامنے آتی ہے نا تو انسان ہے نا اس کے پر بات کرتا ہے لاب بری سہی یار کوئی کتنا بھی برا ہمیں نہیں اچھا لگتا ہو لیکن اس طرح سے ویڈیو بنا کے جلیل کر کے منع کرنا کہ آنا جانا کم کرو ہم لوگ بیزی ہے ہمیں ڈیشٹاب ہوتا ہے یہ بہت دھمنڈ کی بات یہ بہت گرور کی اور گری ہوئی باتیں لگتی ہے یہ جیب نہیں دیتی کسی کو کہ کوئی اس طرح سے بولے اور بولنا ہی تھا تو فون کر کے بول دیتا کہ آپ لوگ مت آیا کرو یہ ہمیں ڈیشٹاب ہوتا ہے میری بیوی دھندہ کرتی ہے گھر میں تو گراہ تک نہیں آ سکتے تم لوگوں کے آنے سے ہے نا تو منع کر سکتا تھا فون کر کے ویڈیو بنا کے جلیل کرنا بھئی یہ تماش بین لوگوں کا کام ہے جو کرتے با کیے جو دوشی ٹھہرا رہے رکھتے داروں کو نا کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم ادھر آگئے تو بھئی یہ بہت زیادہ پروپٹیاں خرید رہی تھی اور سب کے سب اسلام آباد سائیڈی خرید رہی تھی جو کہ ان لوگوں کو ہر منت دو منت میں یاد ہے نا آپ لوگوں کو کہتے دو تین منت میں یہ نکلتی تھی وہ چکو بھیجتی تھی کہ جاؤ کاثر سے ملنے کے بہانے جا کے رینٹ اٹھا کے لے کر آؤ تو یہ سارا کچھ اس کا کام تھا اور اس نے دیکھی کہ اب ساری کے ساری پروپٹی وہیں بن گئی ہے تو کیوں نہ وہیں جا کے رہنے لگ جائے اور وہ جو گرین کوٹو اس کے لئے بھی اس کو واپس آنا تھا اسلام آباد رہنے آنا تھا تو وہ بھی ایک وجہ تھی جو لوگ یہاں پہ موو ہوئے ہیں اور اب پورا کے پورا بلیم لوگوں نے ڈال دیئے کس کے اوپر رشتے داروں کے اوپر کہ ان کی وجہ سے لوگ کراچی چھوڑے کراچی میں لوگوں نے کتنا بڑا کانڈ کر کے بھاگے ایک کانڈ نہیں اینے ایک کانڈ لوگوں نے کراچی میں بھی کیے اور باپ کے اسلام آباد آئے وہ سب نہیں بتائیں گے لوگ دوسروں کے اوپر بلیم کریں گے کہ تم لوگوں کی وجہ سے چھوڑے سوچو کتنے گھٹیا اور گرے ہوئے ہیں یہ لوگ بکی مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے اور رابیہ کانڈ نے اس بات کے اوپر ضرور بات کی ہے کہ ٹیشن پہ لینے نہیں آئے تھے یا اس طرح کی بات ہوئی ہے اور دوسری بات جو میں نے بولی تھی کہ یہ بجنس ریویل نہیں کرتی ہے جب یہ بولی بھی ہے نا کہ میں ایک ویڈیو بنا کے ڈالوں گی اس کے بعد میں میں مطلب کہ سارا کچھ ریویل کروں گی تو یہ چاہتی تھی کہ یہ سچ میں پورا ایک ساتھ ریویل کرتی ایک ویڈیو بناتی اور خوب یہ اس کے اوپر ویوز کھاتی لیکن رابیہ کانڈ کے جانے کا ٹائم ہو گیا تو پیٹارہ کو نا مجبوری میں وہ ویڈنس کو ریویل کرنا پڑا اور ان سب چیزوں کو لے کے پھر اس کو یہ غصہ پیٹارہ نے نکالی ہے پیٹارہ نے بھی جو ویڈیو ڈالی اس میں کیا بولی اس نے کہ کل اُلوک چلے گئے تھے اور آج پہنچ گئے ہوئیں گے اور یہ جو گھونچو نے بھاشن دیا ہے نا یہ بھی جیت دن ویڈیو ڈالا ہے نا اسی دن ان کا یہ ویڈیو ہے مطلب کہ اُلوک کی جانے کے بعد میں بھونک رہے ارے بھائی وہی ٹائم پہ بھونکتے ہیں نا اُلوک گھر میں تھے تمہارے گھر میں رہ رہے تھے تب ہی بھونک کے ویڈیو ڈالتے تاکہ لوگ ان سے پوچھتے بھی ویسے ان لوگوں کا اچھا سسٹم ہے نا ریتے داروں کو گھساتے بھی خودی ہے پھر ان کو جلیل بھی خودی کرتے جب وہ آ ریتی یا جو بھی یہ رشتے دار آتا ہے ان کے سپوٹر منہ کرتے کہ ان کو مد گھو ساو گھر میں ان کو مد لو تو ان لوگ بولتے کہ نی نہیں وہ ہمارے رشتے دار اور پھر رہے ہوکے چلیں جاتے ہیں پھر ان لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر پہ مت آیا کرو مطلب کہ سپوٹر وں کو پہلے تو ناراض کرتے ہیں پھر ان کو خوش کر دیتے ہے رشتے داروں کو بھلا کے ان کو کھلا دیںلوں کے اور آتن تو لا کے ان لوگ ہی دیتے ہیں نا بھلے ہی ان لوگ پکا کے کھاتے ہیں مطلب کہ کھلا پھلا کے ان کو خوش کر کے بھیجتے ہیں پھر ان کو جلیل کرتے ہیں ویڈیو بنا کے شروع سے یہی ان کا چلا آ رہا ہے ویسے گھنچو تیرے جیو میں دم ہے نا ایک کام کرنا بلو کے لیے بھی ایسے ہی ویڈیو بنانا کہ ہمارے گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے جب کوئی allowed نہیں ہے تو بلو کیوں allowed ہے بھائی بلو بھی نہیں آنا چاہیے نا پھر تو بلو کو رکھ لیں گے کیوں کیونکہ پتہ ہے نا کہ گھر کا بلو ناکرانی تو کام کریں گی امہ ناکرانی پھری کی ناکرانی ہے نا امہ ناکرانی آئیں گی تو پٹھا رہا ہے اور اچھے سے کھانگے اٹھا کے سو سکتی ہے لانتی کردار اور گھنچ گھدیڑے جو تو بور رہا تو نا کہ اب ہمیں بیجنس کے طرف دیان دینا ہے کونسا کارگو کہاں سے آ رہا ہے کونسا سامان کہاں سے آ رہا ہے جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جو اتنی باتیں کر رہا ہے اور آگے بور رہا ہے ہمیں 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 آرے بچوں کا مستقبیل دیکھنا ہے ان کو اچھی سے اچھی پڑھائی لکھائی کروانا ہے بس یہ بچہ کاٹ کھیل لو تم لوگ یہ تم لوگوں کی ہے اوقات بچے تمہارے پھول پڑ رہے نہیں ٹیوشن جا رہے نہیں ہے نا تم لوگ گھوم رہے پھر رہے دن رات وہ ٹھانگے اٹھا کے ستے پڑے رہتی ہے اٹھتی ہے تو بس نکل جاتی ہے دور 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 پھرنے کے لیے یہ سارا کچھ تم لوگوں کی روٹنگ ہے اور پھر تم لوگ بیٹھ کے بلتے ہیں کہ بچوں کی مستقبیل کیلئے کر رہے ہیں بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے لکھ دیل لانا تھے تم لوگوں کے اوپر منوسو بچوں کاٹ کھیل 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 لوگوں کو بے وقوق بنانے میں لگے ہوئے ان لوگوں کو نا یہ چیز بہت اچھے سے پتا ہے کہ جو ان لوگوں کا ڈراما چل رہے ہیں نا فیک ڈراما اور یہ جو فراڈ ہی حرکتیں ان لوگوں چل رہی ہیں تو وہ کبھی بھی نا کتم ہو سکتی ہے کبھی بھی ان لوگ پکڑے جا سکتے ہیں تو ان لوگ سوچ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیسے کر کے نا ہم لوگ لپیٹ لے جب ہم لوگ پوری طرح سے فراڈ ثابت ہو جائیں گے نا تو پھر ہم لوگ اگر بھاگانا پڑا بھاگنا پڑا وائٹی چھوڑ کے یا تو یہ فراڈ کا دھندہ چھوڑ کے تو اس سے پہلے پہلے نا ہم لوگ سب جمع کر لے یہ چیز میں لوگ لگے ہوئے نا کہ لوگ بیدنیس کرنا چاہتے ہیں یہ بیدنیس اجنیس نا سب بہانا ہے آپ لوگ دیکھ لینا نا کتے دن چلیں گا کب تک کے کریں گے یہ کام چھوڑ لوگ جو بیٹے بیٹے ایسے پھولتے جا رہے ہیں کام کے نا کاج کے دسمانہ ناچ کے یہ لوگ محنت کریں گے یہ لوگ بیدنیس کریں گے کار کانے میں جا کے یہ مہتنگ چلائیں گا آپ لوگ دیکھنا ان لوگوں کی اصلیت کیا نکل کے آتی ہے اور میں کوئی لگتا ہے یہ بات کے اوپر تو شاید سے رابیہ نے یا اس کے باپ نے جرور بولا ہے گونچو کے کہ لینے نہیں آئے یا اس کے اوپر سے کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے جو پٹارا کو لگی یہ مرچی اور وہ چاہتی بھی نہیں تھی کہ لوگ آوے یہ تو جبر جتی جھاڑوالی چڑائل کے لئے آئی تھی اس کی وائسیں سنانی تھی اور جھاڑوالی چڑائل آ کے گئی ہے تو اس کو بھی چاہیے تھا کہ میں بھی جاؤں تو وہ وجہ سے لوگ آئے ہوئے تھے اور پٹارا کو بلکل بھی نہیں پتند آیا اور پٹارا نہیں چاہتی کہ لوگ دوسری بار آوے تو کچھ نہ کچھ بولے ہے جس کی وجہ سے پٹارا نے یا تو ان کا جھگڑا ہوا ہے یا تو پھر پٹارا نے سوچی کہ ابھی اس کو کچھ نہیں بولتی ہوں اس کے جانے کے بعد میں گھنچو سے ویڈیو بنا کے اس کو جلیل کرواؤں گی اور پٹارا نے کی مانتی ہوں پٹارا تو بہت بڑی گیمر ہے اور بہت بڑی گھٹیا گری ہوئی عورت ہے سچ میں تیرے سے ادھا گری ہوئی عورت نہیں دیکھی میں نے اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ گھنچو نے یہ ویڈیو خوش سے ہی نہیں بنایا ہے گھنچو نے بنایا ہے ایک وردہ گھنچو کی اتنی اوقات نہیں ہے اور لانت ہے گھنچو تیرے پر سچی میں اتنا بڑا ہم لوگوں نے غلام نہیں دیکھئے اتنا بڑا دلال نہیں دیکھئے جتنا بڑا دلال تو ہے اپنے باپ کو یہاں پہ بیٹھ کے جلیل کیا تیرے کو ڈپ کے مر جانا چاہیے ایک گھٹیا آدمی اور کمنٹ میں بھی لوگوں نے اس کو خوب دھوئے خوب اس کی بجائے ہے کہ تکو شرم نہیں آئی تو اپنے باپ کے لیے اسے بول رہا ہے اور کس کو سنا رہا ہے اپنے باپ کو تو ایسے سنا رہا ہے تکو شرم آنی چاہیے اس کو لوگ جلیل کر بھی رہے کمنٹ میں لیکن دیکھو ان کو فرق پڑتا ہے اتنے یہ لوگ گیرے ہوئے چلے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ انڈ ویڈیو کسی لوگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ارے ہاں ایک بات تمہیں بولنے ہی بھول گئی گونچو نے یہ بھی بولا ہے کہ وہ بہت محنت کر رہی ہے ساری ساری رات جگتی ہے صبح فجر کی نماز پڑھ کے سوتی ہے سچی میں گونچو تیرے کو تو مرنے کا بھی ڈر نہیں ہے گھٹیا گلیچ انسان وہ اور نماز پڑھتی ہے اور ویڈیو نہیں بناتی ہے نماز کی ارے شرم کر شرم گھٹیا آدمی یہ کیوں نہیں بولتا کہ گندے کام کر رہی ہوتی ہے پورا دین پوری رات سبھی تو پورا دین ٹانگیں اٹھا کے سوتے پڑھے رہتی ہے اگر اتنی فکر ماند عورت رہتی ہے تو ایسے پورا دین ٹانگیں اٹھا کے سوتے نہ پڑھے رہتی اور بچوں کا حوالہ دے رہا ہے کہ ان کا مستقبل بنانا ہے بچوں کی فکر میں اتنی اگر پاگل رہتی نا ماں تو ایسے سوتے نہیں پڑھے رہتی دن بھر بچے کیا کھا رہے ہیں اسکول گئے نئی گئے ٹیوٹن گئے نئی گئے ان کے بال بنے نہ آئے دھوئے کھانا کیا کھائے کوئی چیز کی اس کا فکر نہیں ہتی اور تو بول رہا ہے بڑی فکر ماند لانت تیرے اوپر ٹیوٹن گئے